بسم اللہ الرحمن الرحیم دلعطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عطا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حقیقت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلی میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے عطا فرما دی بکریاں لے کر جب وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا اے میری قوم تم سب مسلمان ہو جاؤ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ انسان کو غربت کا خوف ختم ہو جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے سے انکار کیا ہو ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے آزم چشتی کے مشہور نات ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام میں آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی جس سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج متحرات سے اپنے خدام سے جو سلوک تھا گھر میں اپنے اہل بیعت سے اس کے بارے میں آج جو ہماری گفتگو ہوگی اور اس گفتگو میں میرے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر کیل آمند صاحب ایک یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے ساتھ پروفیسر بشارت صدیقہ زاروی ہیں اور ان کے ساتھ پروفیسر نواز درویہ صاحب ہیں راجر اکرم میں ایک بات عرض کر دوں ایک ویسٹرن بہت بڑے فلوسفر نے کہا تھا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے غلام کی نظر میں بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوی جو ہے وہ بھی گھر کی اس کے قریب ترین رشتہ داروں میں اس کی قریب ترین زندگی کا ملازہ کرتی ہے اور جو گھر کا خادم نوکر ملازم ہوتا ہے وہ بھی بہت قریب سے انسان کے خسائل کو اس کی اچھائیاں برائیاں جانتا ہے لیکن ایک ایکسپشن اس نے کہا دنیا میں ہے اور وہ بڑے خوش وقت ہیں مسلمان کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے بارے میں ان کی اہلیہ محترمہ سے ام المومنین سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ سیدہ نے فرمایا کہانا خلق و ہن قرآن ان کے اخلاق تو اینے قرآن تھے اور وہ جو شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی جسمانی سیرت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب آپ کے خادم جو تھے جناب زید اور جناب انس سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے معاملہ تھا اس نے سلوک کیسا تھا انہوں نے عرص کیا دس برس میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور جناب انس کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک کبھی نہیں کہی اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت تھی آپ ازواج متحرات سے فرماتے میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو جو کچھ تم دیکھتی ہو بیانتداری سے لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ بیان کرو یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا اس لئے قرآن حکیم میں ناظرین اکرام اللہ کریم نے فرما دیا تمہارے لئے بہترین موڈل بہترین نمونہ ذات پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تمہیں زندگی کے جس اس معاملے میں جہاں جہاں جس جس سطح پہ تم تاجر ہو تم گھریلو باپ ہو تم بیٹے ہو تم بھائی ہو تم آقا ہو جس جس حیثیت میں تم ہو سر برائے مملکت ہو جب تمہیں ضرورت پڑے رہنمائی کی اقتصاب فیض کی تم اس موڈل اس اسوہ کاملہ کی طرف دیکھو گے وہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی ڈاک شاہب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیلی زندگی گریلی زندگی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بسم اللہ الرحمن الرحمن غائش صاحب بہت شکریہ جب آپ دو تین بار آپ نے لفظ پولا نا نبی پاک کی آئیل زندگی اللہ کریم نے قرآن میں متلکن قسم کھائی ہے لا امرو کا اے حبیب تیری زندگی کی قسم غازی صاحب اس میں پوری ہول لا افاجاتی نبی پاک کی لا امرو کا اس کا صحیح تلفز جو ہے میں آیت کا کہہ رہا ہوں لا امرو کا کہ ہمیں اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آیات پاک کی قسم اور یہ کریکٹر نبی کریم ان بدووں کے سامنے رکھ رہے ہیں ان منکرین حق کے سامنے کہ پوری ہول لا اف کی قسم اللہ کریم کھارا اس میں یہ بھی آپ کی زندگی شامل ہے اور آپ دیکھئے کہ جس اہد میں یعنی قرآن کریم نے فیملی لا اف کی بنیاد میں دو باتیں مخصف کی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں رحمت ہے اور محبت ہے تاکہ تم سکون حاصل کرسکو غازی صاحب آپ غور کیجئے اس دور جاہلیت میں فیملی لایف میں ان دو پہلوں کا تصور تک نہیں تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف تصور دیا بلکہ محبت اور رحمت کو عملی رنگ میں اپنی ازواج کے ساتھ پیش کیا اور آپ دیکھئے کہ نبی کریم مثلا جو پہلا آپ نے نکاح فرمایا ام المومنی حت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں ان کے وسال کے بعد اور پہلی وحی کے بعد نبی کریم کی سیرت تجبہ کا نقشہ حت ختیجہ تلقبرا پیش کر رہی ہیں وہ جو الفاظ تھے اگر میں یہ کہوں کہ امت کی خواتی میں پہلی سیرت نگار ام المومنی حت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی سیرت نگار سبحان اللہ کبال کر دیا آپ نے اور آپ دیکھئے کہ قرآن کریم نے نبی کریم کی نسبت کے بعد اعلان کر دیا کہ اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کیونکہ نبی پاک کے ساتھ جو رشتہ ازدواج جب وہ منسلک ہوئی ہے تو انہوں نے بھی وہی کریکچر پیش کیا جو اسوہ رنگ کا اللہ کریم کائنات کے سامنے پیش کر رہا ہے سبحان اللہ بشارت صاحب مجھے ڈاک صاحب کی باتوں سے یاد آگیا وہ جو قرآنی حقیم کا آیا مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کفار کو مخاطب کر کے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا یہ قرآنی کی ہم کے لفاظ ہیں بے تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ میں نے گزارا ہے بتاؤ کوئی کمی کجی کہیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں جو آئیلی زندگی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انسان کے جو حقیقی اخلاق ہیں ان کی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوتی ہے یعنی ایک اس کے ظاہری اخلاق ہیں وہ دنیا داری کے اندر کیسا ہے ایک اس کے حقیقی اخلاق ہیں اس کا پتہ گھر کی گواہی سے چلتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا اور یہ بات غیر مسلم جو ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ انسانی عقل دانگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقر کو اختیار کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین تین دن بھی کاشانِ نبوت کے اندر فاقع ہوتے لیکن پوری حیاتِ طیبہ کے اندر کسی زوجہ نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کبھی بھی اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو لے لو اور جدا ہو جاؤ تو تمام ازواجِ مطارات نے یہی کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے ہم تو اس گھر کے اندر رہنا چاہتی ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نیاں بیوی اور بچے ان کی بہترین مثال اگر دیکھنی ہو کہ وہ شخص جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین ہے حضور کی ذات سے بڑھ کر وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا وہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی سرکار نے ان کو گود میں اٹھایا ہاتھوں میں لیا بوسا دیا اور پھر ان کو سونگا اور پھر فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ان کا وسال ہوا جی بالکل پھر جب ان کا وسال ہوا تو وسال کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا آپ رو رہے تھے تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل اور آنکھوں کا غم اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے میں ابراہیم کی وفات پر رو رہا ہوں میرا دل بھی غمگین ہے آنکھیں آنسوب آتی ہیں لیکن میں بات وہی کروں گا جو اللہ کی رضا ہوگی اس لیے سب سے بڑی گواہی تو وہ ازواج متحرات کی گواہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے جہاد کے علاوہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو نہیں مارا سبحان اللہ پروفیسر درویت صاحب وہ جو حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکریم صلی اللہ اللہ خود اشاد فرما دیا اس سے ہم کو یہ ایک گواہی مل رہی ہے کہ آپ کی زبان حق کی ترجمان ہے جو آپ نے خود اپنے بارے میں اشاد فرما دیا ہے اس کے علاوہ کوئی رائے ہو نہیں سکتی کہ آپ نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں یعنی اپنے حوالے سے یہ بتا دی اور ساتھ ترغیب دے دی کہ تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو میرا عصوہ ہے کہ میں گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اب جو شخص میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو گھر والوں کے لیے بہترین بنا لے کیونکہ جو سرکاسوں کے نقش قدم جتنا زیادہ چلے گا وہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ سٹیپ بائی سٹیپ تو اللہ کے بھی پھر قریب زہر ہے کہ جو سرکاس کے قریب ہوا وہی اللہ کے قریب ہوا کہ آپ کا قرب اللہ کا قرب ہے آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اچھا پروفیسہ بھی سے ایک اور بات ہی نکلتی کہ جو لوگ صحیح طور پر دین اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے دین کے قریب ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کریں گے ان کی گھریلو زندگی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی بے شک کیونکہ گھریلو زندگی یہ پیش خیمہ ہے آخرت کی دنیا مذرات والآخرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوں جوں ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا اور معاشرے کی بنیاد کیا ہے خاندان ہے گھر ہے یہ اکائی ہے کمبہ خاندان بعض اکار دکھا گیا بعض کیسز میں کہ جی بندہ ویسے تو نماز روزہ بہت کر رہا ہے بڑا پریزگار ہے گھر والوں سے سلوک اس کا اچھا نہیں یہ جتنی ان سے سختی کر رہا ہے نماز کو دیکھیں جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسانکم اخلاقا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور اخلاق کی سب سے زیادہ جو ہے وہ گوائی گھر سے ملتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک ہے ازواج مطارات کے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ کی محبت آپ کا خدمت یہاں تک ہے خدمت کا پہلو ہے بہت حیران کون ہے کہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے ہی متاثر ہوتی ہیں ہر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آپ حالانکہ آپ کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ تھیں حضرت عیشہ صدیقہ لیکن اکثر حضرت ام المومین ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مسلسل سلوک اتنا عالی ہوتا تھا جب کوئی زبا کرتے آپ قربانی کا یا ریسے گوش تو ان کو بجواتے غری صاحب ان کے وسال کے بعد نبی کریم جنت المولہ مکہ مکرمہ ان کی قبر انور میں اترے ہیں اور اس سال کو عمل حزن کا سال قرار دیا جا رہا ہے اللہ کہ بیوی بچھڑ گئی کتنی رفیقہ حیات تھی کیا ان کی خدمات ہیں تو اس کو غم کا سال نبی کریم قرار دے رہے ہیں اور پھر بعد میں ان کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے ان کی فرنڈ سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے کتنا دہراتے تھے ان کو یاد کرتے تھے اچھا ایک بات دیکھیں کہ اتنی امیر کبیر عرب کی خاتون اتنی عالی نصب سیدہ اختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں تو سب کچھ لٹا دیا غالی صاحب میں ارز کروں ان کو امارت حاصل ہوئی نبی پاک کے ساتھ نکاح کے بعد وہ دنیاوی چند سکے درہا ہم کو ٹھیک ہے وہ ماغ تھا لیکن جو حقیقی امارت شان کو حاصل ہوئے نبی پاک کے ساتھ جشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ملی اور جہاں پر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ ورکنگ لیڈی تھی نبی پاک نے پہلا جو نکاح کیا اس سے پتا چلا کہ جو خواتین جائز حد تک شریعت کے حدود میں رہتے ہیں ورکنگ لیڈی ہیں وہ نجائز نہیں ہماری پہلی ماں ام المومنین حد ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بزنس دوسری بات نکاح کا پیغام ام المومنین نے بھیجا ہے سبحان اللہ اور تیسری بات اخلاق سے متاثر اخلاق سے متاثر کردار سے متاثر ہو کر اور تیسری بات دور جہلیت میں آپ کا لقب طاہرہ تھا تو دور اسلام میں نبی پاک کے حرم ناز میں آ کر آپ کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا اور غائش صاحب آپ دیکھئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی روز مرہ کی جو زندگی تھی بڑی شیڈیول لائف ہے تین حصے کیے ہوئے تھے ایک پبلک کے لیے لوگ ملنے آ رہے ہیں وفود آ رہے ہیں سب کچھ ایک اپنی ذات کے لیے اللہ کے ساتھ راض و نیار تیسری اپنی فیملی کے لیے اور آج دیکھئے کہ ہم لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ میری پرائیویسی اس میں دخل نہ دے نبی کریم اپنی پرائیویسی کو فرما رہے ہیں ڈسکلوز کرو اور آپ دیکھئے ازواج مطارات بڑی عالمہ مدبرہ فاضلہ محدثہ فقیعہ گدری ہیں تو یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ام المومنی نے اب جواب دیتی فرمایا گھر میں آپ ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتے تھے جنی اس میں مرد کی دیکھیں نبی پاک سے بڑا مرد کون ہے کائنات تو کس کے رتبے ہیں واقعی پیسر بشارت کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑا ہے تو اس کو بھی سی دینا ہے کہیں سے کپڑے میں اگر کوئی پھٹ گیا ہے اور اگر وہ جانوروں کے لیے کچھ چارے کی ضرور پڑی اس میں بھی آپ مدد فرما رہے ہیں گھر میں بھی اتنا الوفا کی الوفا کی ایک روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے انہوں نے نقل کی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جب اپنے کاشان اقدس میں آ جاتے تھے تو پھر ان کی مشہولیت کیا تھی تو آپ نے فرمایا کہ سرکار اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے دوسرا حصہ اہل خانہ کے لیے اور تیسرا جو تھا آرام کے لیے لیکن وہ جو آرام کا وقت تھا وہ بھی اپنے اور صحابہ کے درمیان مشترک رکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گھر کے اندر کبھی بھی فارغ نہیں دیکھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو کھانا فرماتی ہیں یا تو وہ کسی فقیر کے جوتے سیتے یا کسی مسکین عورت کے کپڑے سیتے یہ الوفاق کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو گریلو امور تھے ان کے اندر آپ کی توجہ کا اور ہاتھ بٹانے کا علم یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے گوشت آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم پکڑو میں اس کو کٹتا ہوں اور پھر فرمایا کہ میں پکڑتا ہوں تم اس کو کٹو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیلی زندگی ہے میں اس میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا اگر ہم اثر حاضر کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں یعنی آج جو شخص جتنا مصروف ہے وہ اتنا ہی اپنے گھار والوں کے حقوق کی اس کے اندر کمی ہم دیکھنے کو ملتی ہے بچوں کو وقت نہیں دے رہا وہ بیوی کو وقت نہیں دے رہا ماں باپ کو وقت نہیں دے رہا نبی علیہ السلام کی مصروفیات کیا تھی آپ جہاد پر بھی جا رہے ہیں مال غنیمت بھی تقسیم ہو رہا ہے مجلس اعواز بھی سج رہی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مصروفیات ہیں کبھی آپ تیمارداری میں کبھی جنازے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اولاد کا مسئلہ آتا ہے تو شجر سایدار کی طرح ایک مشفق اور مہربان باپ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے جہاں بیوی کی بات آتی ہے تو محبت کرنے والے اور حق ادا کرنے والے شہر کی صورت نظر آتی ہے خدام کی بات آتی ہے تو ایک حلیم التبہ مالک اور آقا کی صورت نبی علیہ السلام کی ذات میں نظر آتی ہے درویش صاحب جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے غلام تھے نکاح کے بعد آپ نے نبی علیہ وسلم کو پیش کر دیا وہ تاریخی معاملہ ہے آدمی کی سوچ سے بلندتا رہے کہ باپ اور چچا لینے آئے ہوں اور جانے سے انکار کر دی ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہے کہ جو شخص بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا آپ نے ایسی اس کی تربیت فرما دی کہ اس کے قلب کے اوپر جو ہجابات تھے وہ دور ہوئے اور حقیقت کی نظر کھول دی تو حسنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ ہو گیا تو حضرت زیادر زیادر کا یہی معاملہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنِ سلوپ ایک تو یہ دوسرا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے وہ ان پر منکشف ہوئے جو کسی اور کسی ذات میں ہو ہی نہیں سکتے نہ تھے نہ ہو سکے گے وہ جو کمالات ان کی نظر نے دیکھ لیے تھے وہ کہیں اور ان کو مل ہی نہیں سکتے تھے تو خاص بات نانا جان کی سنائیں انہوں نے کہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا پھر وہ قریب ہی ہوتا گیا قریب ہی ہوتا چلا گیا پھر وہ دور نہیں ہوا اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس جسمِ اقدس سے جو نور نگر رہا تھا وہ نور کی کشش تھی وہ نور کھینجتا تھا اپنے قریب کرتا جاتا اس میں اس بندے کا اس بندے کا ایتنا کمال نہیں ہوتا تھا وہ محبت محبت فاتحِ عالم فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین اکرام مقصر سی بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پیکٹیکل لائف میں آج سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی اس سے کتنا ضرورت ہے ہمیں استفادہ کرنے کی آپ کسیدے تپاک سے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ڈاک شاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشادِ گرامی ہے کہ جب اوٹوں کو ذرا تیز چلا رہے تھے لوگ تو آپ نے کہا آشتہ چلاو یہ تو آپ گینوں کی طرح ہے جو خواتین ہیں کتنا زیادہ خیال غائش صاحب نبی کریم علیہ السلام نے ازواج متعارات کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ صرف لفاظی کی حد تک بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے ابھی آپ نے آغاز میں بات کی صرف مسلم خواتین کے لئے نہیں ہے پوری کائنات کی خواتین کے لئے کیونکہ دین پوری کائنات کے لئے ہے سبحان اللہ پھر آپ دیکھئے آپ نے بڑی خوشگوار زندگی گزاری ہے آج ہم لوگ اگر اپنی مثلا عام لائف میں مجد راستی تناظر میں بات ہو جائیں کہ عام لائف میں بیوی کے ساتھ اس کو تفریح کے لئے لے جائیں یا خوشگوار محل میں بات ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مذہبی رنگ ہے ایسی بات نہیں ہے یہی مذہبی رنگ ہے سبحان اللہ دینی رنگ ہے یہ جو نبی کریم نے پیش کی ہے وہ جو ایک جہاد سے واپس آتے ہیں ایک جہاد سے واپس آتے ہیں جو دور لگائی ہے نبی کریم حتی امول مہنی حتی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے ان کی حوصلہ افضائی بڑھانے کے لئے ان کو آگے نکلنے دیا اور پھر کچھ عرصے بعد دور لگائی تو پھر آپ آگے ہوگے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ سیاہ لا مقان سے کس کی رفتار تیز ہو سکتی ہے یہ دل جوئی تھی دل جوئی تھی دل جوئی تھی اور کائنات کے لوگوں کو تعلیم تعلیم تھی شہروں کو بالخصوص کہ اپنی بیری کو کس طرح خوشگوار ایک لائف گزارنی اور خواتین آپ اپنی ازبار کے ساتھ اتنی مزاج آشنائی تھی کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب ایک نارمل مورد میں ہوتی مجھے پھر بھی پتا چل جاتا ہے انہوں نے رکیہ یا رسول اللہ کیسے فرمایا جب تم کوئی گھر میں ہو یہ بھی آپ کی شفقت تھی آپ کا کرم تھا کیونکہ آپ کے ایک ایک نقش قدم سے اصول بننے تھے غازی صاحب اس لئے نبی کریم نے تھوڑا سا اپن بھی رکھا ان کو دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں پھر میں اس پر جو حکم دوں گا عمل پیش کروں گا وہ کائنات کے لیے ایک حقیقت بن جائے گی فرمایا وہ کیسے انہوں نے عرض کیا فرمایا جب تم نارمل مورد میں ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم اور جب کبھی تھوڑا سا خواتین کا جیسے زوق ہوتا ہے کبھی کوئی بات حالی کہ وہ بات ایسی ہوتی بھی نہیں تھی تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم تو عمل مومنی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جارسلال میں بھی مشاہدہ کرتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی دعا پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے ادھر دعا کی مسجد نبیوں بیٹھے ہوئے ادھر ہاتھ اتھائے بادلوں کے لئے ادھر دعا یعنی اتنی کلو اور دیکھیں نبی کریم کے وقت وصال کے وقت عمل مومنی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے مو مبارک میں مسواق نرم کر کے نبی کریم کو پیش کر رہی ہیں اور پھر آپ کا یہ حکم ہے کہ بیوی کے مو میں ڈالنا بھی صدقہ ہے اور پھر نبی کریم نے غالی صاحب ایک وقت میں نونوں ازواج رہی ہیں آج کل بڑی بیعث چل رہی خواتین کو مانے کہ نبی کریم نے کسی اپنی زوجہ کو مارا نہیں ہے ہاں جی یہ بڑی اہم بات انہوں نے ڈالک صاحب نے ادھر اشارہ کیا ہے پوری حیات پاک میں میں نے ایک دن یہاں ہمارے ایک سکولر آئے تھے انہوں نے کہا دیا جی یہ بچوں کو مارنا چاہیے سکول میں ان کی اصلاح کے لیے مارنا میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا جہاد کے علاوہ کسی کو چپت بھی لگائی ہو پوری آیات پاک ام المومنین میں سے کسی امہات المومنین میں سے یا اپنے کسی خادم یا کسی صاحب بھی سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمای میں اسی غطور آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعق وقت نو ازواج تھی ایک وقت میں جی ایک وقت میں مختلف قبائل ہیں ذہن مختلف ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا یا کسی قسم کی اداوت یا بوغس کی بو آئی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عدل تھا جو مساوات تھی تربیت تربیت تھی اور پھر جو میں نے پہلے عرص کیا کہ جو باہر کی مسروفیات تھی انسان تھکاوت کی وجہ سے کبھی غصے میں بھی آتا ہے لیکن کبھی تو ایسا ہوا ہو کہ ازواج متحرات میں سے کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سخت رویہ اپنایا ہو یہ جو محبت تھی یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی نہیں وہ تو حبیبہ محبوب کائنات ہیں لیکن دیگر ازواج متحرات کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کی یہی محبت تھا یہی پیار تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک سالن سرکار کی بارگاہ میں بھیجا پیالے کے اندر جب وہ سالن پہنچا تو ایک فطرتی بات ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے ہاتھ مارا تو وہ پیالہ گر گیا سالن جو تھا اس کی بوٹیاں زمین پر بکھر گئیں تو نبی علیہ السلام ان کو صاف کرتے جا رہے تھے اور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اور اس پر ناراض نہیں ہوئے ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ سوکنوں کے اندر یہ فطرتی بات ہے ایسا ہو جاتا ہے اور پھر دیکھئے کہ وہ معبوب زوجہ تھی تو ان کو حکم دیا سرکار نے کہ یہ جو پیالہ ٹوٹ گیا ہے اب آپ یہ آپ رکھ لیں اور اس کی جگہ ایک صحیح پیالہ حضرت صفیہ کو بیجے تاکہ ان کو اس بات کے احساس نہ ہو اور جس کے ہاتھ بیجا اس کو فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا اس کی حبر حضرت صفیہ کو نہ دینا پھر میں ایک آجستہ بارس کروں گا کہ ان ازواج متعارات کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا معبت کا عالم تھا کہ حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال کی عمر ہے حضور غار حرامے ہیں پچپن سال کی عمر ہے حضرت ختیجہ تلقبرا کی اور یہ سالن لے کر خود سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے اب وہ غار حرام کا راستہ جہاں آج بھی کوئی انسان چلتا ہے تو بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ جوان آدمی کی جوان بھائی آ جاتی پچپن سال کی عمر کے اندر خود جاتی اور روایات میں آتا ہے کہ سرکار نے خود ان کو منع بھی فرمایا تھا کہ آپ کسی کنیس کو بھیج دیں کسی غلام کو بھیج دیں تو انہوں نے عرض کیا سرکار میری زندگی یہی ہے جو آپ کی خدمت میں گزر جائے اور وہ مال جو کچھ آپ کے پاس تھا جو امارت تھی وہ سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان ہوا اور روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب حضرت غتیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے گئیں تو آپ کو دینے کے لئے کفن بھی نہیں تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتھر کے اندر آپ کو کفن دیا تھا تو یہ وہ حضور کے اخلاق تھے جن کی وجہ سے ازواج متعارات کا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اور پیار کا یہ عالم تھا اچھا میں نے بشارت صاحب ایک کتاب مدت ہوئی پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فتح مکہ کعبت اللہ میں ازان سیدنا بلال نے دی آپ نے وہاں تواف فرمایا یہ سارے معاملات اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت المالہ میں تشریف لے گئے سعیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اور لوگوں نے ذرا سوال کیا کہ بھئی آج تو اتنا خوشی کا موقع تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جب میں میرے پاس مال نہیں تھا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب دنیا میری مخالف تھی تو انہوں نے میرا ساتھ دیا وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور آئیں یعنی کیسا سلوک ہے کوئی یاد رکھتا ہے آج خوشی کا موقع آ جائے امی طور پر دیکھا گیا ہے تو کون یاد رکھتا ہے بیوی کو خاص طور شاید ماں کو تو کوئی یاد کر لے باپ کو یاد کر لے لیکن ازواج متحرات کو یہ سلوک یہ آج ضرورت ہے یہ ایک کونسپٹ بن گیا کہ نعوذ باللہ اسلام شاید بیویوں پر سختی اسلام میں ہوتی ہے دین اسلام میں تو محبت اور اسی زمن میں ایک اور اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اپنے گریلیو زندگی کو ہم خوشگوار اگر بنانا چاہتے ہیں تو ایک سبق سرکاس ہم یہ دیا ہے کہ بیوی سے مشورہ کیا جائے مشاورت جو ہے یہ کامیاب کر دیتی ہے گریلیو زندگی کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ عمل فرمایا کرتے تھے بات بات پر اپنی کسی نہ کسی زوجہ سے مشورہ کرتے تھے یہ صلح حدیبیہ ہے اتنا اہم واقع ہے وہ کہ جب وہاں آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہ شرائط تیہ ہو جاتی ہیں جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کو اپنے خلاف نظر آ رہی تھی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بغیر عمرہ کیے واپس اس طرح چلے جائے آپ نے جب فرمایا انہوں نے عمل اس وقت وقتی تھوڑے دیر کے لیے تبقف کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات ایسے تھے حالات ایسے تھے تبیت پہ ذرا گران گزرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ مہام پر تشریف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ذکر فرمایا کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے وہ پیش کر رہے ہیں اب کتنا اچھا مشوہ دیا امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا آپ باہر تشریف لے جائیں آپ اپنے قربانیاں خود کریں اپنے اعرام کھول دیں اور آپ کو کہنے کہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی چنانچہ یہی ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں قربانی کا جانوار آپ اپنے حاصل زبا کرتے ہیں اعرام کھولتے ہیں صحابہ اکرام دوڑ پڑتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں اور اپنے جانوانوں کو بھی زبا کر رہے ہیں اعرام بھی کھول رہے ہیں تو یہ مشاورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر چکتے ہیں اچھا ہی یہ بھی پتا چلتا ہے صلح عدیبیہ سے باہر لوگوں کو غلط فہم پیدا ہوتی ہے کہ نگاہ نبوت جہاں تک تھی دیکھ رہی تھی صحابی کی وہاں تک نظر نہیں ایسی بات ہے ایسی ہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو سال دیکھیں دو سال کا عرصہ ہے دس ہزار صحابہ اکرام جا رہے ہیں فتح مکہ ہو رہا ہے بغیر کسی جنگ کی ہو رہا ہے اس سے پہلے کتنا عرصہ گزر گیا ہے جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن تعداد نہیں بڑھ رہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور اس کے اندر حکمتیں تھی اچھا جی یہ ذرا فرمائے نا ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے یہ لوگ جو مذہب کی بات کرتے ہیں یہ تو عورتوں کے حقوق شاید سلب کر رہے ہیں حالانکہ یہ تو دین اسلام ہے جس نے ان کو حقوق کیا غائر صاحب میں عرض کروں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ مذہب کو انہوں نے سمجھ لیا کہ داری ٹوپی والا یہ مذہبی ہوگا یہ نہیں جب تک تعلیماتیں مصطفیہ نہ دیکھی جائیں گی یعنی وہ محمدی فکر نہ دیکھی جائے گی اس شخص کی زندگی وہ نظام جب تک وہ نہ ہوگا اس وقت تک مذہبی غیر مذہبی کی تقسیز یہ ہم نے سیلف میڈ تھیوریز ڈیویلپ کر لی ہیں کہ جناب اور عموماً ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پا جاتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ خواتین پر زیادتیاں کرتے ہیں رشتے کے معاملے میں بھی ان کو اگنور کیا جاتا ہے ایسی بات نہیں جو ٹرور سینس میں مذہبی ہوگا وہ خواتین کے حقوق پورے ادا کرے گا سبحان اللہ کیونکہ اس کا تعلیل نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے غائی صاحب یہاں پر میں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج نبی کریم کا عدو احترام بڑے کمال درجے پر کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے ہی بات جب ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم کا بستر بچھاوا تھا ان کی صاحبزادی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نبی کریم کے نکاح میں تھی ابو سفیان بیٹھنے لگے تو انہوں نے چادر کھینس لی فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اس وقت اور نبی کریم کا یعنی اتنا وہ نبی کریم کا احترام اور تقدس اور خیال اس کا مطبع ہے نبی کریم جو آپ نے جتنے بھی نکاح کی ہیں ہر نکاح میں ایک حکمت تھی اچھا جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وہ ایک دفعہ بات ہے کہ کوئی آدمی شکایت لے کیا اپنی بیوی کی تو جب قریب پہنچا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ جو تھی وہ ان سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرما رہے تھے کہ اسلام کو دعائیں دو جس نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اس طرح برملہ اظہار کر سکتی ہے یہ دین اسلام کی یہ مقام دیا ہے اصل غائصہ وقیقت تو یہی ہے کہ آج مغرب جو خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا صحافہم کے حقوق کی بات کرتا ہے یا غلاموں کی حقوق کی بات کرتا ہے تو یہ پندرہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق انسانیت کو عطا کر دیئے آپ وہاں دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا اپنی اس گریلو زندگی کے اندر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اٹھ کر کھڑا ہونا ان کی پیشانی پر بوسہ دینا ہاتھوں پر بوسہ دینا ان کو اپنے ساتھ بٹانا یہ صیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کی وجہ صرف ایک یہی نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی سابزادی تھی بلکہ یہ قیامت تک کے لئے ایک درس تھا بیٹیوں کی کہ بیٹیوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے بیٹیوں کی احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو آج بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے ہیں تو ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس طرح عزت افضائی کرو پھر شہر سے باہر جانا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب واپس آنا تو سب سے پہلے ان سے ملنا یعنی سفر مصطفیٰ کی ابتدابی فاطمہ تزہرہ اور انتہابی فاطمہ تزہرہ اور پھر بچوں کے ساتھ جو آپ کا پیار تھا حضرت عسامہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کاشان نبوت پر آیا دستک دی میری کوئی آجت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے باہر آئے تو میں نے اپنی آجت کو پیش کیا ضرورت پوری ہو گئی تو میں نے محسوس کیا کہ سرکار کے دونوں پیلو میں حرکت ہو رہی ہے تو میں نے عرص کیا سرکار یہ کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے چادر اٹائی تو ایک پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پہلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما ان بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم پھر ازواج متحرات کے درمیان جو عدل اور جو انصاف اور جو مساوات آپ نے قائم کی کہ آپ کے روز کا یہ معمول تھا کہ آپ تمام ازواج متحرات کے عجرے میں جاتے تھے تمام ازواج متحرات کے پاس اور سب سے آخر میں اس زوجہ متحرہ کے پاس جن کی باری ہوتی اور پھر تمام ازواج متحرات اس زوجہ متحرہ کے عجرے میں جمع ہو جاتی اور پھر رات کچھ دیر گفتگو ہوتی اور پھر تمام ازواج متحرات اپنے عجروں میں چلی جاتی ان ازواج متحرات کی آپس کی محبت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور تربیت کی طرف ایک علامت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کی محبت تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ابشین اوجوان جو ہیں وہ باہر کھیل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر آپ مو رکھ کر دیکھتی رہی اور نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے رہے کہ عائشہ باس تو آپ فرماتی نہیں سرکار ابھی اور تو بعد میں آپ فرماتی ہیں کہ میں اصل میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ سرکار مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حبشین اوجوانوں کو دیکھتی رہی تو وہ بھی تھا کہ جب گھر میں سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ذرا کم تھی تو ان کی سہیلیاں جب آتی تھی تو وہ کھیلنے میں بھی بسروف ہو جاتی ہے آپس میں گفتگو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے جاتے تھے تاکہ ان کو کھلا محول ملے گا کیونکہ جب وہ کھیل رہی ہوتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لاتے تو وہ عدبان بھاگ جاتی تھی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بہر تشیف لے جاتے اور بلاتے فرماتے کہ ان کو بلالو اور ان کے ساتھ کھیلو اسی طرح آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کھلونے بھی لاتے تھے ایک وہ پروں والا گوڑا بھی تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یعنی بچوں کی خوشی اس کا بھی پورا پورا خیال غلاموں کی خوشی اس کا بھی پورا پورا خیال ازواج مطارات کی خوشی اس کا بھی پورا پورا خیال اچھا ڈاکس صاحب مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ کہ ایک ام المومنین جو تھی سفر میں ان کی اونٹنی ذرا کمزور تھی وہ آہستہ چل نہیں تھی تو وہ رونے لگ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے ان کے آنسوں پہنچے تھے غائش صاحب آج میں اس سے پہلے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا آج عموماً جب نکاح ہوتا ہے نا تو ایج ڈیفرنس کی وجہ سے انڈرسٹیننگ کا وہ لیول نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے نبی کریم الرسول اللہ علیہ وسلم نے جن جن زوجہ سے بھی نکاح کیا ہے آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ایجز ہیں ڈیفرنٹ قبائل سے لیکن آپ دیکھئے ہم آنگی ہی ہم آنگی ہے کوئی وہ انڈرسٹیننگ کا پرابلم ہی پیش نہیں ہے ام المومنی حتی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھئے پندرہ برس پڑی ہیں حتی آئیشہ سے دیکھئے کتنا چھوٹی ہیں حتی ام سلمہ حتی صفیہ دیگر مختلف قبائل سے ہیں یعنی آپ نے اس انداز سے اپنے محاو گھر کے محاول کو ڈیویلپ کیا ہوا تھا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ عمر کا ڈیفرنس کیا ہے بلکہ ایک دفعہ عید کے دن آپ کے گھر میں آپ تشریف لائے تو ام المومنی حتی آئیشہ صدیقہ کے پاس دو تین بچیاں بیٹھیں کوئی عید گاہ رہی تھی بڑی اچھی شاعری تھی لف کے ساتھ تو وہ جب نبی پاک آئے تو شاید ان کو ہیجیٹیشن فرمایا نہیں آج عید کا دن ہے اتنی دل جوئی غیر صاحب آج ہماری خواتین یہ دیکھیں کیونکہ نبی کریم صرف ہماری نبی نہیں خواتین کے بھی اتنے نبی ہیں آج رحمت اللہ العالمین ہے آج صاحب ہمارے معاشرے میں مردوں نے وہ ایک حدیث یاد کی بھی ہے کہ میں اگر غیر اللہ کے علاوہ سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا ہے شہر کو سجدہ کریں خواتین بھی دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے مردوں کو خواتین کے ساتھ اچھی گزر بسر کرو اور نبی رحمت اللہ علیہ السلام تو مارا لباس ہیں لباس ہیں اور خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو خود کھاؤ ان کو کھلاو جو خود پہنو ان کو پہناو اور یہ ہو نہیں سکتا غازی صاحب کہ نبی کریم ایک حکم دے رہے ہیں اور آپ کا عمل نہ ہو آپ پہلے کردار پیش کر رہے ہیں پہلے عصبہ حسنہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کردار مطلوب ہے مثلا اگر ہم ایز شہر لائف دیکھیں کیسی ہمیں اللہ کس طرح راضی ہوگا مثلا میرے شہر ہونے سے یا آپ کے جو ہسپینڈ ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آئلی زندگی کی طرف توجہ کیجئے اور خواتین ایز بیوی کس طرح لائف گزار سکتی ہیں اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی تو وہ ازواج مطارات کو دیکھیں آج یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ جو واقعات ہیں یہ اپنی جو یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں اس سطح پہ ہمارے لوگوں کو یہ پڑھائے جائیں یعنی بہت زیادہ کتابیں والیومیں تھے نہیں لوگ پڑھتے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پرنفلٹ کی صورت پہ ان کی تربیت کی جائے ان کو پتا چلے کہ یہاں کیا حقوق ہے سلام غاجی صاحب کسی مفقر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ مسلمانوں کو ترقی کے لیے آگے نہیں پیچھے جانا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا لوٹ جا اہد نبی کی سب طرف تارے جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتکادرکار تو ہمیں اس دور کی ضرورت ہے وہاں دیکھیں تربیت کس انداز سے ہوئی کہ ایک طرف آپ نے خواتین کو مرد کا مقام بتایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگران ہے اور بجہ کیا بیان کی کہ وہ خرچ کرتا ہے عورتوں پر پھر ایک مقام پر آپ نے یہ فرمایا کہ جب ایک بیڑیا آتا ہے اور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت مانتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے ہم بھی سجدہ کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں کائنات کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں یعنی شوہر کا یہ مقام ہے اور دوسری طرف مردوں سے کیا کہا کہ تم عورت کی زندگی کے اندر صرف خامیہ نہ تلاش کرو اس کی ذات کے اندر خامیوں کے ساتھ کوئی ایک خوبی ہوگی تم وہ ساری خامیہ چھوڑ کر اس کی ایک اس خوبی کو دیکھو اور ان خامیوں سے تم نظر چرالو صرف ایک اس کی خوبی کو دیکھو تو گھر کے اندر وہ جو طلاق کی نوبت ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی اچھا ایک دیکھا آپ نے کبھی کبھار ہوتا ہے بشی تقاضے سے کہ کوئی ام المومنین دوسری کے خلاف کوئی بات کریں نتیجہ تھا کہ ان کی بہمی الفت اور محبت بہت تھی تمام اممہات المومنین دکھ سک کی جس طرح وہ ساتھی تھی اور جس طرح پھر وہ بعض جن کے بسال پاک ہو گیا تو ان کو یاد کیا کرتی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا تھا تو ایک موقع پر وہ چونکہ یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی اور ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ یہودی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرمایا تو یہ ایک بشری تقاضے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کسی موقع پر کوئی لفظ مکل گیا فرما دیجی فطرتی تقاضے ہیں اس کو ہم بوگز بھی نہیں کہہ سکتے کینا اور ان کے لیے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ باوجود اس کے کہ آپ محبوبہ محبوب رب کائنات تھی تو آپ نے ان کو منع کیا کہ آئندہ یہ لفظ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہ کہیں جائیں اسی طرح دیگر ازواج متحرات کے درمیان وہ محبت کا رشتہ اسی لیے قائم تھا یعنی بہت کم مثالیں ایسی ہیں جہاں ہم یہ بات میں جھگڑا نظر نہیں آتا جی جہاں محبت کی اور پیار کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہے اور حضور عجرے میں تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہ بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ آج تو حضرت حفظہ کی باری تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے تو وہ کیا تھا کہ حضرت حفظہ نے اپنی باری ان کو حبا کر دی تو یہ ازواج متحرات کی جو حفظ میں محبت تھی درویس صاحب آپ دیکھیں کہ جو خدام ہیں گھر کے اندر ملازم سیدنا عسامہ بن زید غلام زادے اور ان کا نبی قریب سے خود ناک صاف کرتے ہیں میں ابھی یہی باتیں سوچ جاتا تھا کہ سرکاس ان کے جو گریلی زندگی ہے اس میں ہم کو اور بھی بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں دیکھر ایک طرف حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں بوت میں اور ایک طرف حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو محبت برابر مر رہی ہے اس کے علاوہ کہ اگر ایک شخص ہے وہ موچی کا کام کرتا ہے وہاں سے رہنمائی مر رہی ہے کہ یہ سرکاس ان کے سنت سمجھ کے اگر عمل کرے گا تو اس کو سوابی سمجھ اسی طرح سرکاس ان جادو دے رہے ہیں جانوروں کو چارہ لاکر دے رہے ہیں ایک کسان وہ کسی نے بھی کوئی جانور رکھا ہے تو یہ بھی ایک گریلی زندگی کا ایک حصہ ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت چھوٹا ہوگی کام کرنے میں کوئی آر نہیں آر نہیں ہے دودھ خود دوہ رہے ہیں گھر کی صفائی خود فرما رہے ہیں کپڑوں کو خود سی رہے ہیں اچھا ایک اور بات دیکھیں کوئی بھی اگر چیز آئی ہے مثلا دودھ آیا ہے باہر سے جو رہے آئیے تو پہلے ازواج متعارات کو پہلے ازواج متعارات کو اور اگر نیا پھال آتا ہے نیا پھال آتا ہے تو سب سے پہلے بچوں کو اور پھر بچوں سے پیار کے چومتے ہیں ایک سے ابی نے جب دیکھا کہ آپ سنین کریے میں ان کو چوم رہے ہیں تو کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں میں تو نہیں چومتا سرکاس اس وقت فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت چھین لی ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا تو مل لم یار ہم سغیرہ نا ولم یوکر کبیرہ نا سبحانہ سرکاس اس نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کو عدب نہیں کرتا وہ ہمی سے نہیں ہے کیسی تعلیم دے دی ہے اور پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے ویسا بشارت آپ کا دربیش صاحب آپ کو بہت شکریہ نادی اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا سورہ مریم کی فضیلت یہ ہے تمام جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے چالیس دن تک بلا ناغہ سورہ مریم کی تلاوت کر کے پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر طرح کے جسمانی عرضہ سے نجات مل جائے گی آخر میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا پال مبارک فرماتے ہیں اگر تو کریم سے نیکی کرے گا تو وہ اور جھک جائے گا اور اگر لئیم سے نیکی یا بلائی کرے گا تو وہ اور سرکش ہو جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے گھروں میں ہمیں وہی سلوک اپنے حل خانہ سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کریم آپ کو انسانوں کے شیطانوں کے جنات کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اللہ کریم آپ کا حمد ناستہ